نگر نگم دوارہ لگتار نگم کی جمین پر عوید قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر بہمول جمینوں کو قبضہ مکت کرائے جا رہا ہے اسی کے انترگت گروہ وار کو نگر آیوکتہ وینا سنگھ کے دشان نردیش پر ارورک نگر نکہہ نمبر ایک کے وارڈ نمبر چوالیس میں سڑک سے لگی ترپن ڈسویل جمین پر پچھلے تیس سالوں سے قبضہ کر دکان اور مکان کے نرمار کو دھست کرائے گیا نگر نگم دوارہ نوٹس دینے کے بعد بھی جمین سے قبضہ نہیں ہٹانے پر نگر نگم کی پرورتن دل پرباری کرنل سی پی سنگھ کے نترت میں بھاری سلکشہ وستہ کے ساتھ پہنچے اور جیسے بھی مسین لگا کر پک کے نرمار کو دھست کرا دیا اس سمبند میں نائب تحصیلدار ام کارکاری مجسٹریٹ رادیشیام گپتہ نے بتایا کہ زمین کھالی کروانے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن قبضے داریوں دوارہ جمین نہیں کھالی کرنے پر کاریوائی کی گئی ہے نگر نگم کے پرورتن دل پرباری کرنل سی پی سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم کی لگ بھکترپن ڈسمل جمین پر تیس سالوں سے قبضہ کر مکان دکان چلانے والوں پر آج پولیس فورس اور ای ٹی ایف کے جوانوں کے ساتھ جیسے بھی مسین لگوا کر پک کے نرمار کو دھست کرائے گیا جمین کی قیمت دس کروڑ روپے سے ادھک ہے اس موقع پر نگر نگم کے جونل ادھکاری امریش بہادر پال پرورتن دل ادھکاری کی ٹیم امین اوہد کشوت سرواستو راجس وندرکشک رام سوچت نیب تحصیل دار ایوم کاریکاری مجسٹریٹ رادی سیام گپتہ راجس وندرکشک وملیس دوبے نیہا پانڈے ایوم لیکپال چوکی انچارز عجیس سنگھ اور پولیس کی جوان موجود رہیں اس سمبند میں گرکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے نایب تحصیل دار ایوم کاریکاری مجسٹریٹ رادی سیام گپتہ اور پرورتن دل پرباری کرنل سی پی سنگھ نے کہا موسیقی 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 ہے کہ ہمیں لگے کہ کوئی ہے کام ہے یہ نگر نگم کی جمین پر ابید کتا تھا نگر لگم دوارہ ریپورٹ پرسطت کئے گئی ان کے ریپورٹ کے ادھار پر آج جو ہے ابعد قبضے سے اٹھا کر جمین کو جو ہے قبضہ مک کروائی گئی ہے انہوں نے کتنی لاغت کی ہے جمینوں سے 10 روز اوپر لگ بھائی 10 کروڑ روپے گلے پر کی ہے صرف بڑی کاروائی کی گئی ہے کسری کاروائی کی گئی ہے کاروائی تو یہ ایک ہفتہ پہلے ہی کاروائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے موقع پہ آئی تھا تو اس میں 5-6 آدمی تھے اور جن کو ہم نے او دن بولا تھا کہ آپ اپنا یہ ہٹا لیے تو انہوں چار آدمی نے او دن ہٹا لیا تھا دو آدمی بچے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ایک راجو بھئی ہے اور ثانی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں انگیجمنٹ ہے تو دو دن کا ہمیں سمیہ دیا جائیں اس کے بعد وہ اس پہ انہوں نے کوئی مطلب ایکشن نہیں کیا پھر نگرائیو صاحب نے اس کا ایک چھٹھی لکھی ساشن کو ساشن سے سکرٹ ہوا ہمارے ساتھ ہمارے او صاحب ہیں چوکین چار صاحب ہیں پورا نگر نگم پرساشن اور شہشن دونوں لوگ اکھٹے ہو گئے یہ سومیک کام تھا اور یہ سویچھا سے پہلے ہی ہو جانا تھا جس کے لیے یہ اپنا یہ لگاتے رہے دماغ اپنے کی بچ جائیں بچ جائیں بڑ جائیں بڑ جائیں بڑ جائیں بڑ جائیں بڑ جائیں بڑ جو چیز چندت ہے کہ یہ یہ نگر نگم کی ہے اور یہ وچھا روپنڈ کے لیے ہے عراجی میں سب چیز میں ہے اس کے بعد بھی آتنی اپنی لانچ لگاتا رہے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں بڑ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ آج کر کے ہم نے اس پر کروائی کی اور اس کو صرف کیا ہے ان کو سمیہ آج میکل سے ترسلدار صاحب ایک دن کا دیا ہے ایک دن کا ایک دن کا آگی ہے سمان سے ہٹا لیں نہیں تو پھر یہ بھی چپتا ہے یہ تیس سال کا کبجہ ہے تیس سال کا ہے کچھ کا پندرہ سال کا کبجہ ہے تو یہ کبجہ کبھی تیس سال سے کبجہ تھا اور یہ ترپن ڈسمن جمین ہے جس کی لاغت دس کور سے اوپر ہی ہے جو سرکاری آکڑا یا سرکر ریٹس ہیں اس سے بہت زیادہ ہی ہے